جو ان کو خود سب اچھا لگتا ہے وہ وہ بناتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی وہی دیکھیں تو ایسا نہیں ہے ایک ویڈیو جو ہے اگر وہ دس لوگ شوٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو دوسرے انگل سے شوٹ کریں مستقل مزاجی کیا مستقل مزاجی جو ہے وہ رکھیں اور کانٹینٹ پہ کانٹینٹ بناتے رہے ہیں چھے سے آٹھ مہینے کے بعد میرے سو ڈالر بنے تھے ہنڈریڈ ڈالر جو ہے میں نے فرسٹ لنکھ جو کی تھی وہ چھے سے آٹھ مہینے بعد کی تھی مونٹیزیشن کے بعد اسلام علیکم جناب میں ہوں محمد آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فہیم بھائی کا چینل فوکس وفہیم اچھا تو میرے جو ہے وہ ہنڈریڈ کے سبسکرائبر ہوئے ہیں جس کے بعد مجھے یوٹیوب کی طرف سے یہ بٹن ملا ہے تو اس پر فہیم بھائی نے کہا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ یہ ویڈیو بنائیں تو پہلے تو فہیم بھائی آسی بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو تو ذرا اس کی کہانی تو سنائے کہاں سے سٹارٹ ہوئی کیسے چلی کیا 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 آپ نے کب سے شروع کیا تھا جی فہیم بھائی فہیم بھائی یہ میں نے 2019 میں یہ چینل سٹارٹ کیا تھا اور بسکلی روڈ رپورٹرز کے نام سے یہ میرا چینل ہے اور ہم چھے لوگ تھے جنہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ تمام لوگ جو ہے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر پایا تو پھر میں نے اکیلے یہ سٹارٹ کیا اور اس کے بعد مختلف ٹاپکس پہ میں نے ویڈیوز بنائیں جس میں جو سب سے زیادہ ویڈیوز میری دیکھی گئیں وہ مارکیٹس کی ویڈیو تھی فشنگ کی ویڈیو تھی اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ میری کافی چلیں تو تقریباً دو سال ہو گئے مجھے یہ اور اب دو سال بعد جو ہے میرے تقریباً ایک لاکھ سبسکرائبر ہوئے ہیں تو بلکل طویل سفرتہ کافی محنت تھی دن رات ایک کیا ہے ہر ایک دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے تو اسی طرح ویڈیو بھی بناتے تھے میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں آپ بھی ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں آپ اسی طرح سے محنت کرتے ہیں میں نے بھی یہی کیا اور اس کے پیچھے اور کوئی جو ہے وہ وجہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بس اسی طرح سے ہم مارکیٹ پر آتے تھے پہلے ہم میں سرچ کرتا تھا کہ کون سے ٹوپک ایسے ہیں جس کے اوپر ویڈیوز بنانے سے اس پر ویوز آئیں تو مجھے افتدہ میں مارکیٹس کے ایسے ٹوپک ملے کیونکہ لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں سے کتنے کی مل رہی ہے اگر آپ انہیں ہول سیل کی مارکیٹس دکھائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ اتنے کی ہے تو اس طرح سے میں نے مختلف مارکیٹس کور کی اس کے بعد پھر اور کافی سارے ٹوپک ایسے ہیں جن پہ ویڈیوز بنائی جو لوگوں نے دیکھیں پسند کی اس طرح ابراہیم ہیدری ہے ابراہیم ہیدری پر میں گیا وہاں پہ ہم نے شپ کے اندر جو ہے وہ فشنگ کی ایک ویڈیو بنائی کہ ماہی گیر کس طرح سے فشنگ کرتے ہیں وہ ویڈیو بھی ملین سے اوپر گئی ابھی تھوڑے دن پہلے لوٹس سیڈ یعنی کون کے پھول کا بیج اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی دو ملین سے اوپر گئی تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں اب جو ویڈیو چلنے لگتی ہے پھر میں اسی ٹاپک کی طرح پہ اس کو ٹاپک کو لے کے کنٹینیو کرتا ہوں اور اسی طرح کی ویڈیوز بناتا ہوں تو یہ ہے فائم بھائی یہ سفر ہے میرا کوئی خاص واقعہ جو آپ کے ذہن میں یاد رہ گیا خاص واقعہ تو بہت رونما ہوئے ہیں اور کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ ہم پلان کر کے گئے ہیں ہم تین تین چار چار گھنٹے تک گھومتے رہے ہیں کسی نے ویڈیو نہیں بنا لیتی ایسا بھی ہوا ہے کیونکہ کچھ مارکیٹس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرنے دیتے ہیں لیکن پھر بھی حمد نہیں آری چلتے رہے کرتے رہے اور تو واقعہ تو بہت ہیں اس طرح کہ جو ہوئے ہیں رونما کوئی ایسی ویڈیو آپ نے بنائی ہو جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہو یہ بہت چلے گی لیکن وہ بالکل ہی فلاپ ہو گئی ہو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو بنائی کیونکہ میں پہلے جب میری ویڈیوز چلنی شروع ہوئی تو پہلے میری ویڈیوز چلنی شروع ہوئی فیس بک پہ فیس بک پہ میری زیادہ جو لوگ ویڈیوز دیکھتے تھے وہ فوڈ کی دیکھتے گئے تو میں نے فوڈ کے عور بہت ورک کیا ہے فوڈ کی مختلف ویڈیوز بنائی ہیں لیکن وہ فوڈ کی ویڈیوز یوٹیوب پہ نہیں چلیں پھر میں نے جو ہے وہ یوٹیوب پہ ٹاپک چینج کیا مارکٹس وغیرہ اس طرح سے ہول سیل مارکٹس اور اس طرح کی ویڈیوز بنائی یہ فش مارکٹس کی فشنگ کی تو وہ ویڈیوز چلیں میری آپ کون سا کیمرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے اچھا سوال کیا میں کوئی کیمرہ استعمال نہیں کرتا میں نے موبائل سے سٹارٹ کیا تھا اور وہ موبائل دانش بھائی کو پتا ہے جو میرے قریب کے جتنے ساتھی ان کو پتا ہے کہ وہ دس سے پندرہ منٹ چلتا تھا بند ہو جاتا تھا ہلکی سی ہیٹ کہیں بھی ہم جو بنا رہے ہوتے تھے اور اس پر ہیٹ وہ ہیٹ ہوتا تھا اور بند ہو جاتا تھا اس طرح سے میں نے کام کیا اس کو ہم فریج میں رکھتے تھے اس کو تھنڈا کرتے تھے تو مطلب یعنی کہ کوئی بھی انویسمنٹ نہیں تھی کچھ نہیں تھی بس یہ تھی کہ محنت تھی لگن تھی جنون تھا ایک کہ کچھ کرنا ہے کیونکہ دس سے پندرہ سال میڈیا فیلڈ میں ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں تو اس کے علاوہ جب پندرہ سال ہمیں ایک فیلڈ کے اندر ہو گئے ہیں اور ہم اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ کام نہیں کریں تو ہم کیا کریں تو بس یہی سوچ کے میں نے جو ہے وہ یہ چینل پر کام کرنا شروع کیا اس طرح سے مختلف ٹاپک کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اب نیوز تو ویسے ہمارا کام نیوز کا ہے الیکٹرونک میڈیا سے تعلق ہے نیوز چینل سے میرا تعلق ہے نیوز چینل میں ریپورٹر ہوں میں تو میں نے یہ سوچا کہ نیوز جو ہے اس سے لوگ بور ہوتے ہیں مطلب اور نیوز چینل اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں جو نیوز دکھا رہے ہیں تو میں کیوں نہ کچھ ایسی ویڈیوز ٹاپکس میں لے کر آیا اور میں نے پہلے مارکٹس وغیرہ اس طرح کی پھر اس کے بعد فشنگ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ تاریخی مقامات بھی ہیں جو کراچی کے کور کیے تھے جیسے جو ہے وہ ملیر کے اندر کوئیں ہیں ڈملوٹی جی ڈملوٹی کے کوئیں ہیں ان کوئں پر میں نے کام کیا تھا تو وہاں پہ بھی اچھے اس کے ویوز آئے لوگوں نے دیکھے اس طرح سے کراچی کے جو لوگوں کو پتا نہیں ہے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید کراچی کے اندر کوئی کھیت وید ہے نہیں بھائی کھیت وغیرہ کے ساری چیزیں بالکل کراچی کے اندر مہارے ہیں تو ہم نے وہ جگہ دکھائیں وہ ویڈیوز بھی چلیں لوگوں نے دیکھی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آپ کو ایک مختلف چیز دکھائیں تو وہ لوگ زیادہ دکھتے ہیں وہ زیادہ پسند بھی کرتے ہیں تو اکثر یہ ہے چینلز وغیرہ پہ نیگٹیف منفی چیزیں زیادہ دکھائی جاتی ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ پوزشلیف دکھاؤں گا مطلب جو ہو رہا ہے وہ دکھائیں مطلب کراچی کے آپ نے اچھا رخ دکھائے کچھ اچھا رخ بھی دکھائیا کچھ ہے لیکن کوئی چور بازار یا اس ٹائپ کی چیزیں تو لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی کہ بھائی آپ ہمارے اس کو جو ہے وہ گندہ کر رہے ہیں یا آپ ہمارے اس کو برا بولنا ہے کہ ہمارے ایریے کے اندر یا آپ نے چور بازار بنا دیا تو وہ ایک خیر اس کو ایک نام دیا تھا لیکن پھر بعد میں تو اس طرح کی بھی چیزیں ہوئیں کام کیا اور بس تو یہ ہے اچھا نئے جو یوٹیوبرز آ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیے بھائی دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی نیا ہوں تو میرا کوئی ایک سال دیکھیں ایک لاکھ سبسکرائبر پر ہو گئے بالکل آپ کی بات بجا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ سفر اینڈ ہے یا تو ابھی سٹارڈ ہے تو اگر ایک لاکھ سبسکرائبر میرے ہیں اور میں اب جو ہے ویڈیوز کا ٹاپک چینج کر دوں دوسری ویڈیوز بنا دوں تو میری ویڈیو پہ ویڈیوز نہیں آئے گا کیونکہ جو میرے پاس سبسکرائبر ہیں وہ میری انہی ویڈیوز سے لیٹرڈ ہیں جو ویڈیوز چلی ہیں تو میں اگر انہی سیڈیوز جو ہے وہ چیزیں بناوں تو تو نئے یوٹیوبرز جو ہیں بھائی ان کو یہی کہیں گے کہ مختلف ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آپ کام کر سکتا کوشش کریں کہ ڈیفرنٹ مختلف بنائیں اور اب یوٹیوب پہ جو نا دیکھیں جس طرح وقت گزر رہا ہے اس طرح یوٹیوب کے اوپر اب کمانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اور ویڈیوز جو ہے وہ لانا مشکل سے مشکل ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ کمپیٹیشن بہت ہے اب آپ ایک ہی ٹاپک کی دس ویڈیوز ہوتی ہیں میں بھی اکثر جو بناتا ہوں تو کبھی کسی دوسرے نے بنائی ہوتی ہے تو اگر آپ کوئی ایسے ٹاپک بنائیں جو کسی اور نے نہ بنایا اور یونیک ٹاپک ہیں بہت سارے اس طرح کی ٹاپک ہیں آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے سال میں نے روڈ کے اوپر ایک پھل ہے سنگاڑا وہ سردیوں میں آتا ہے وہ روڈ کے اوپر فٹپارٹ پہ ہی تیار ہوتا ہے پکتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ چیزیں میں میں نے پچھلے سال بنائی دی وہ ویڈیو پچھلے سال چلی نہیں میں سال دوبارہ بناؤں گا آپ کو بھی یہ کانٹینٹ دے رہا ہوں یہ تو یہ کانٹینٹ ہے اس طرح کی چیزیں جو ہو رہا ہے وہ دکھائیں تو بہت سے جو سمال یوٹیوبرز ہیں جن کے سمال سے مراجی جن کے بہت ہی کم سبسکرائبر ہیں جو سٹارٹ ہوں ابھی وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہمت ہار دیتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں یہ ایسے بہت عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے تو ان کے لئے کیا کرنا چاہیے ان کو چونکہ تاکہ ان کے ویوز آئیں سبسکرائبر بڑھیں وہ سٹاپ ہو جاتا ہے تقریبا سورتیار فہیم بھائی دیکھیں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میرے مونٹیزیشن جب سٹارٹ ہوئی تھی تو میری اکتوبر 2019 میں میری مونٹیزیشن سٹارٹ ہوئی تھی تو میرے تقریبا چھے سے آٹھ مہینے کے بعد میرے سو ڈالر بنے تھے ہنڈرڈ ڈالر جو ہے میں نے فرسٹ رننگ جو کی تھی وہ چھے سے آٹھ مہینے بعد کی تھی مونٹیزیشن کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ تقریبا پھر بھی چھے آٹھ مہینے بعد تک میری جو ہے وہ ارننگ نہیں ہو پاتی تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں دہر باتے ویڈیوز نہیں چلتی تو ارننگ نہیں ہوتی تو اسے ہمت نہیں آنے چاہیے مطلب ویڈیوز پہ ویڈیوز آپ بناتے ہیں اور جو ایک ویڈیو آپ کی چلتے ہیں اس پہ ویڈیوز ہیں پھر اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ آپ بنائیں گے تو آپ کے جو ویڈیوز ہیں برابر ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بھائی بھائی دیکھیں پاکستان میں میں آپ کو آتا ہوں جب میں نے سٹارٹ کیا رہا ہوں تو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تھا ہمارے یہاں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ بلانگ کرتے تھے مطلب یہ تو کوئی جوب کر رہے ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں یہ کرتے تھے کیونکہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں مطلب اگر آپ کیمرے وغیرہ یہ وہ سرین چیزوں پہ جائیں تو کافی کوسلی ہو جاتا ہے اور یوٹیوب میں سٹارٹ سے ہی ارننگ نہیں ہوتی تو بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی ہمت ہار دیتے ہیں کہ جو لوگ مطلب یعنی کہ جوب لیس ہوتے ہیں اور وہ یہ سوچ کے یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں کہ اسی سے میری ارننگ ہو تو ایک سال ڈیڑھ سال تک ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس سے ارنگ کر کے اور اپنا گھر چلا سکیں یا تو اس میں زیادہ تر یہ ہوا کہ وہ لوگ پھر آگیا ہے کہ جو سائیڈ بزنس کے ساتھ مطلب اپنی کوئی جوب کر رہے ہیں یا ان کا اپنا بزنس ہے یا ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جس سے وہ اپنا اپنے کاروبارے زندگی چلا رہے ہیں اپنا دیگر معاملات کر رہے ہیں اور یوٹیوب کو جو ہے وہ سیکنڈ پہ رکھا ہوا ہے تو یہ تھا مطلب یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس سے آپ فرسٹ منتھ میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کی ہائیس چلی آتی ہے پھر چھے چھے مہنے سے کوئی ویڈیو نہیں چلتی تو ارننگ ہوتی نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ بس مستقل مزاجی کہ آپ مستقل مزاجی جو ہے وہ رکھیں اور کانٹینٹ پہ کانٹینٹ بناتے رہے ہیں لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو نیوز کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ نیوز کی ویڈیوز جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں مختلف انگل سے دکھائیں اب آپ کو میں ایک بار بتا ہوں جیسے دیکھیں ایک ریسٹورنٹ ایسا ہی ہے ایک عام آدمی جاتا اس ریسٹورنٹ کو کور کرتا ہے کہ وہاں میں نے کھایا اور یہ جو ہے یہاں کا ذائقہ بہت مزیکہ ہے یہ ہے وہ ہے ہم جو ایک ایسا ریپورٹر ہیں ہم اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ پوری ایک سٹوری ہے جاوید نھاری والا ہے اب آپ کو بتا ہے اس کی وہ پوری سٹوری ہے وہ ایک تھیلے کے اوپر لگاتا تھا آج سے دس پنمرہ سال پہلے پھر اس نے ایک سٹرگل کی اور جا کے جو ہے اب اپنے ایک ریسٹورنٹ کھولا آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں گے کسی نے اس اینگل سے نہیں بنائی ہوگی تو ہر ایک کس سوچنے کا زاویہ الگ ہے آپ اس کو اگر ایک الگ زاویہ سے کوئی چیز بنائیں گے تو لوگ زیادہ دیکھیں گے ایک ویڈیو جو ہے اگر وہ دس لوگ شوٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو دوسرے اینگل سے شوٹ کریں یہ ہے کہ مطلب میں نہیں کہے جو وہ نئے یوٹیوبرز ہیں کوشش کریں یا اگر کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں تو اس کا اینگل چینج کریں اس کو کسی دوسرے اینگل سے دیکھا ہے جس جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو بلکل دیکھیں گے اور طرح وقت لگتا ہے بلکل ایک دوسرے کی ڈٹو کوپی نہیں کریں اہا یہ چینجز لیں اپنی طور بہرحال آپ کو بہت بہت مبارک و آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کی ینگ جنریشن کو جو یوٹیوب پر نہیں ہیں میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ابھی سٹارڈ ہے تو میں کیا اور بس یہی کہ بھائی اگر آپ یوٹیوب پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل آئیں ویڈیوز بنائیں مختلف ٹاپکس پر ویڈیوز بنائیں اور جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ ویڈیو بنائیں اس سے آپ کو ویڈیوز آئیں گے ہمارے اقصر لوگ جو ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ جو ان کو خود سب اچھا لگتا ہے وہ وہ بناتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی وہی دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں دوسروں کو نہیں لگ رہی ہوتی تو اگر آپ نے ویڈیو اس لیے بنانی ہے کہ لوگ دیکھیں تو وہ ویڈیو بنائیں جو لوگ دیکھنا چاہیں تو یہ میسیج ہے بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت مبارک تو یہ تھے آسیب بھائی ہمارے اور ان کو ایک لاکھ سبسکرائب اور مکمل ہونے پہ یہ بٹن ملا ہے یہ ان کا بٹن ہے سلور بٹن تو انہیں بہت بہت مبارک ہے ہماری طرف سے یہ آپ کلوز اپ دیکھ سکتے ہیں اس پر نام وغیرہ ان کا سب لکھا ہوا ہے روڈ ریپورٹر یوٹیوب کی جانب سے دیا گیا اور انشاءاللہ بہت جلد ان کو مزید آگے بھی جو بٹنز ہیں وہ بھی ملیں گے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات